السلام علیکم دوستو میں حکیم امیس نظامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں خوش آمدیب کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں اوپر والے سے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے عزیزو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو دبائیں دوستو دیکھیں آج ہم آپ کی خدمت میں صفوف منڈی لے کر کے حاضر ہوئے ہیں دوستو اس میں جنگلی گھاس پھوس ہیں جیادہ تر آپ اس نسخے کا استعمال کریں اور دوستو وہ نامراد بیماری وہ مایوس بیماری جس کے لگنے کے بعد نوجوان اندر ہی اندر کڑھنے لگتا ہے اور اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے لاغری اور سستی اس کے جسم میں آ جاتی ہے تو دوستو اس نسخے کے استعمال کے بعد آپ صحت مند چاک و چوبند اور چست و چالاک ہو جائیں گے یعنی کہ جو آپ کی بیماری ہے دوستو بیماری کیا ہے کہ یا تو پیشاب کے ساتھ کترے کی آمیدش دھات کی ملاوٹ یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد منی کا آنا دھات کا آنا تو وہ بہت ہی مایوس اور بہت موزی بیماری ہے دوستو جو اندر ہی اندر گھن لگا دیتی ہے اور نوجوان گھننے لگتا ہے تو دوستو آپ اس نسخے کا استعمال کر کے اس موزی بیماری سے چھٹکارہ پائیے اور تندرستی حاصل کیجئے دوستو دیکھنے میں تو یہ دیسی جڑی بوٹیاں گھاس کی طرح سے معلوم ہوتی ہیں لیکن جب ان کا صحیح استعمال کیا جائے دوستو اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی کامیاب دوا ہے تو آئیے میں آپ کو اندرسی دواوں کے نام بتلاتا ہوں جو اس نسخے میں یعنی صفوف منڈی میں شامل ہیں دوستو یہ ہمارے پاس سنگھاڑا خوشک یعنی سنگھاڑے کی گیری اور یہ سنگ جراحت اسلنسوس یعنی ملائٹی گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول اور منڈی اسی طریقے سے خارخص خرد چھوٹے والا گوکھرو اور دوستو یہ ہمارے پاس مصری ہے مصری اس لیے نسخے میں لگاتے ہیں دوستو کہ جو نسخے کی تلخہ ہٹ یعنی کڑوا ہٹ ہے اس کو یہ دور کر دیتی ہے تو دوستو ان سب دواوں کا وضن برابر ہیں مثال کے طور پر آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے ایک دوائی دس طولہ یعنی سو گرام لی تو تمام دوائی آپ کو سو سو گرام لینی ہوگی دوستو کسی بھی پنساری کی دکان پر سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے آپ خرید کر لائیے ہامن دستے میں کوٹیے اور بارک شمنی سے چھانیے یہ آپ کا صفوف یعنی پوڑر تیار ہے دوستو اس کو کانچ کے مرتبان میں حفاظت سے رکھئے اور ضرورت پڑھنے پر اس کا استعمال کریں استعمال ہے اس کا دوستو صبح صویرے نہار مو خالی پیٹ یعنی ناشتے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ایک چائے والا چمچ تقریباً پانچ گرام دوستو آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور دوستو اگر مرد پرانا ہے ایک سال سے زیادہ کا مرد ہے تو آپ مسلسل چالیس روز تک اس کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں اور دوستو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے دوائی کو تیار کرنے کا تو ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر بات چیت کریں رابطہ کریں جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بیماری ہے اس کے بارے میں بتلائیں اور دوستو ہمارے دواخانہ سے دوائی مانگا کر استعمال کریں اور تندرستی حاصل کریں حضیدو ہمارا دواخانہ گھر بیٹھائی آپ کے بتلائی ہوئے ایڈرس پر پتے پر دوائی پہنچا دے گا ایک مرتبہ آپ خدمت کا موقع ضرور دیں دوائی استعمال کریں اور تندرستی حاصل کریں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم